اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی النبی العمی العربی الحاشمی القرشی المکی المدنی التحیی التحامی والسراج المزیج الكوکب الدرری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجاد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد اللہم صلح علی محمد وآل محمد وعجل حجهم والصلاة والسلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى ازواج الحسین وعلى اخوات الحسین وعلى اخوات الحسین الذین بدلوا محجهم دون الحسین وعلى الارواح التي حلت وفنائل حسین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین خداوند قدوس ہماری اس عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرمائے صدقہ محمد وعالی محمد کا شیعان حیدر کررار جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان مال عزت کی حفاظت فرمائے ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منور فرمائے ہمارے آقا و مولا کو خدا ہم سے راضی فرمائے خدا آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرمائے اور بے جانا ہوگا کہ آبتا ہم عزت سے گزارش کی جائے کہ خطیب آل محمد جناب مولانا الحاج سید محمد عن نقوی صاحب عن اللہ مقامہ و نبور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا ہے خدا آج کے دن کے صدقے میں انساعات کے صدقے میں ماہ مبارک کے صدقے میں ان کو جوار رحمت میں جگہ اتا فرمائے اور جمی مومنین مومنات کو جو اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے ہیں غریق رحمت فرمائے ان سب کے لئے اپنے مرہومین مرہومات کے لئے شہداء ملت جعفریہ و من مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے اور بالخص مولانا قبلہ سید محمد عن نقوی صاحب کی ارواح کئی سال کے لئے ایک دفعہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و یاکا نستعیم یاکا السراط المستقیم سراط اللہ زینا نعمت علیہم و یا المغزوب علیہم والا ضالین اللہم اعتفا بہا الارواح جمیل مومنین والمومنات سید محمد عن نقوی بحق الحسین وجد حیمابی میرے محترم عزار سامین و ناظرین میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں صدا زہور کے برادران کا کہ انہوں نے یہ موقع عطا کیا کہ ایک دفعہ پھر آپ عزارات کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کروں اور عنوان شبہات در مہدویت کہ لوگوں کے ازہان میں جو شبہات یا جو مشکلیں درپیش آتی ہیں جب امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام نامی یا جو عقیدہ مہدویت ہے اس کے حوالے سے جو انسانی ذہن میں وہ بلے شبہات خود دشمن کی طرف سے وارد ہوئے ہوں یا وہ خود شبہات یا کچھ کم فہمی خود انسان کے اپنے لئے ہو یعنی جب آپ کسی چیز میں متردد ہوتے ہیں تو اس تردد اور اس شبہ کی تین چار حیثیتیں ہو سکتی ہیں ایک پہلی حیثیت تو یہ ہے کہ دشمن کا پھیل آیا ہوا شبہ ہے آپ پہ اس نے انتقاد کیا ہے دشمن نے آپ کا ایک نظریہ ہے جو اس نظریہ کو نہیں مانتا وہ اس پہ اشکالات وارد کرتا ہے ایک یہ ہے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف اور نظریہ مہدویت کے حوالے سے بھی آپ اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو دشمن ہے جو امام زمانہ پہ اعتقاد نہیں رکھتا جو امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کو نہیں مانتا ایک وہ شبہات وارد کرتا ہے وہ انتقاد کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ نظریہ درست نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے ایک شخص بارہ سو سال سے کس طرح اس طرح کے جو باتیں ہیں ایک تو دشمن ہے وہ ایک خود انسان عقیدہ رکھتا ہے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کو مانتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات ہیں ایک وہ ہے ایک آدمی ہے کہ جو شبہات نہیں وہ اس عقیدے کو سمجھنا چاہتا ہے خالصاً آیا ہوا ہے کہ دیکھے کہ what's in it اس میں ہے کیا کہ یہ جو عقیدہ مادویت ہے جو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا عقیدہ مادویت رکھتا ہے اس میں وہ عقیدہ ہے کیا وہ سمجھنا چاہتا ہے یعنی یہ کم از کم تین کیٹیگریز ہو گئی ایک جو دشمنی کی وجہ سے وہ اس نظریے پہ یقین نہیں رکھتا وہ اس نظریے کو مانتا نہیں ہے وہ اس point of view کا منکر ہے وہ شبہات وارد کرتے وہ سوالات اٹھاتا ہے نمبر ایک دوسرا طبقہ ہے کہ جو خود سمجھنا چاہتا ہے اس چیز کو کہ جو عقیدہ مادویت ہے یہ ہے کیا ایک اس ناٹ باؤٹ اونلی کیوراسٹی ایک عقیدہ ہے کہ جس کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے اس کا مسلمانوں کا عقیدہ توحید کیا ہے مثلا مسلمانوں کا عقیدہ قرآن پر کیا ہے مثلا عیسائی جو ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں مثلا جو یہودی ہیں ان کا کیا نظریہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی خود اس چیز کا تفعص کرنا اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو جاننے کے لیے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھا اس چیز کو میں جانوں کہ یہ ہے کیا یہ یعنی ایک ایک پہلا کہ ایک نظریہ ہے اس نظریہ کو وہ جانتا ہے دشمن ہے جانتا ہے نظریہ کو اس نظریہ پر اسکالات وارد کرتا ہے نمبر ایک دوسرا طبقہ کہ جو اس نظریہ کو سمجھنا چاہتا ہے مثلا آپ کیپٹلزم کو سمجھنا چاہیں تو اس کی کوئی کتاب پڑھیں گے آپ صرف سمجھنا چاہتے ہیں نہیں ہے کہ کیپٹلزم پر آپ نے کوئی اسکالات وارد کرنا یا کیپٹلزم کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے جو کہ ہونی چاہیے انشاءاللہ اور ہوگی اور آپ سب نظریہ سمجھنا چاہتے ہیں ایک چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں ڈیزنٹ میٹر کہ آپ اس کے اگینسٹ ہو جائیں گے یا اس کی فیور میں ہو جائیں گے اس سے غرض نہیں ہے یہ دو اور تیسرا خود اس کو ماننے والا اس پر یعنی یہ یہ بہت مہم چیز ہے جس کی طرف میں توجہ کروانا چاہتا ہوں چونکہ یہ جو اس وقت ہم کر بھی رہے ہیں گفتگو میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ کوئی دشمن پہ نہیں ہے میں خود خود معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے انسان کی محبت اتنی اتنی بڑھتی جاتی ہے خیر انشاءاللہ آنے والے گفتگو میں آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کی طرف بھی اشارے ہوں گے لیکن ایک تیسرا جو طبقہ ہے جو مجیسوں کا طبقہ ہے مہدویت کو ایک نظریہ کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ذہن میں شکوک و شبہات ہیں وہ بھلے دشمن کی طرف سے ڈالے ہوئے ہوں بھلے خود انسان کے پاس معرفت اتنی نہ ہو علم اتنا نہ ہو اتنا زیادہ جانتا نہ ہو تو اس کے ذہن میں کوش شکوک و شبہات آ سکتے ہیں مثلا بچہ ہے اس کو معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو گیس کے ذریعے آگ جل رہی ہے یا جو بجلی کے ذریعے جل رہی ہے دونوں جلاتی ہیں کتنا جلاتی ہیں کیا کرتی ہیں تو وہ ہاتھ دے گا اس آگ میں بھی اس آگ میں بھی تو اس طرح کا ایک سلسلہ کے معرفت مکمل نہیں ہے جاننا چاہتا ہے مانتا ہے مزید جاننا چاہتا ہے یعنی مانتا ہے لیکن ذہن میں کچھ سوالات ہیں کبھی کبھی یہ سوالات جب ان کو ہم ایڈریس نہیں کرتے تو یہ تردید تک لے جاتے ہیں میں اب اس کے زمن میں جانا نہیں چاہتا ہوں ان مثالوں میں کہ انسان خدا پر یقین رکھتا ہے خدا پر اعتقاد رکھتا ہے لیکن ذہن میں کچھ شبہات ہیں ذہن میں تردد ہے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں ذاتِ توحید کے بارے میں نظریہ توحید کے بارے میں وہ کیسا خدا ہے وہ کیسا خدا ہے جو جسم سے مبرہ ہے یعنی اس طرح کے سوالات ہیں ذہن میں لیکن کبھی کبھی ایک ٹیبو سا بن جاتا ہے معاشرے میں کہ اس موضوع پر بات نہیں کرنی یعنی سوال کی اجازت نہیں دی جاتی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے یا وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میں مثلا اب میں چالیس سال کہوں تو اب میں کہوں کہ امام زمہ کیسے زندہ ہیں تقریبا بارہ سدھیوں سے تو خود انسان محسوس کرتا ہے کہ اگلا کہے گا کہ یار چالیس سال کے تم ہو گئے ہو چالیس سال سے تم شیعہ تھے تم نے ابھی تک اس سوال کو اڈریس نہیں کیا کبھی یہ معنی ہو جاتی ہے چیز پوچھنے سے کہ انسان پوچھنا تو چاہتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں اس کی رکاوٹ بن جاتی پوچھنے میں تو وہ سوال دب کے رہ جاتے سوال نہیں دبتا چونکہ سوال کی سوال تو اپنی جگہ پہ موجود ہے تو وہ سوال ایک دفعہ اٹھ کے تردید بن جاتا ہے کہ انسان خدا کا انکار کر دیتا ہے انسان ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا انکار کر دیتا ہے انسان قرآن آپ کو مشکل پیش آتی ہے کسی سے سوال کرنے سے خود سے سوال کیجئے کم از کم خود کو اجازت دیجئے کہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر سکیں اس کو جواب تلاش کریں کہ جب آپ صادقان و خالصان طور پہ خدا کی رضا کے لیے آپ قدم بڑھاتے ہیں تو خود بخود آپ کے پاس جواب پہنچنے لگتے ہیں اور خیر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کتابیں بری پڑی ہیں ایسے واقعات سے کہ جب انسان خالصتن للہ خدا کے لئے نکلا ہے تفعص کرنے خدا نے خود اس کے لئے رستے بنا دی ہے کہ اس کو جواب ملے اب یہاں پہ دامنے وقت میں چونکہ کنجائش نہیں ہے میں تیہ کر کے آیا ہوں کہ چالیس سے پنتالیس منر سے زیادہ آپ کو زامد نہیں دینی تو اب یہاں پہ یہ تین اگر ان تین گروہوں کو ہم سمجھیں کہ یہ تین گروہ جن کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے ایک وہ کہ جو دشمن ہے عقیدہ مہدویت کو جانتا ہے دشمنی کی وجہ سے عشقالات وارد کر رہا ہے زینوں کو متردد کر رہا ہے کنفیوجن پھیلانا چاہتا ہے دشمنی میں ایک دوسرا کہ جو معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے ایک مسئلے کو جاننا چاہتا ہے دیسل میٹر کہ وہ اس کے اگینس جائے گا یا اس کے حمایت میں جائے گا اس سے فرق نہیں پڑتا وہ جاننا چاہتا ہے کہ خود عقیدہ مہدویت کیا ہے تشیعیو میں عقیدہ مہدویت کیا ہے وہ اس کو جاننا چاہتا ہے دو تیسرا مانتا ہے لیکن اس کے ذہن میں سوالات ہیں یہ سب سے مہم ہے یہ والا جو پارٹ سب سے اٹھائے گئے ہیں بلے اس کے اپنے ذہن میں ہیں یہ سوالات بہت اہم ہیں اور ان کو جواب دینا چاہیے اب یہاں پہ جو تیسرا طبقہ ہے اور بہت مہم ہے کہ جو مانتا ہے لیکن اس کے ذہن میں سوالات ہیں اس کے لیے شبہات دور کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے اور سب سے آسان طریقہ ہونا بھی یہ جائے اور سب سے آسان اور سب سے زیادہ یعنی یقین دلانے والا جو طریقہ ہے وہ ہی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو مانتا ہے وہ مل شبہات ہیں سوالات ہیں امام زمہ جلاللہ تعالی فرج الشریف میری ہم سب کی روحیں آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں مل لیجے امام زمہ کو امام زمہ سے ارتباط پیدا کر لیجے زیارت کر لیجے امام زمہ کی امام زمہ کے پاس چلے جائیے امام زمہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیے کتنا اوسان رہے ہیں کہ اگر شبہات ہیں سوالات ہیں اور آپ اس شخصیت کی زیارت کر لیں آپ اس شخصیت کے معذر میں پہنچ جائیں آپ اس امام زمہ جلاللہ تعالیٰ فرج شریف کی معیت میں پہنچ جائیں آپ ان کی محفل میں پہنچ جائیں تو سوالات ختم ہو جائیں گے تمام جو جو سوال تھے جب امام زمہ سے ملاقات ہو گئی ختم اچھا اور یہاں پہ میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب دعا افتتاح بھی پڑھتے ہیں تو کہتے اللہ مینہ نشک علیک فقد نبینا و غیبت ولینا غیبت ولی اس کا شکوا کیا جا رہا ہے خدا بند قدوس کی بارگاہ میں کیا مانا کہ بطور شیعہ بطور شیعہ اس ناعشری امامی میرا پہلا وظیفہ کیا ہونا چاہیئے اس دور میں کہ جس دور میں امام زمہ ظاہرا موجود نہیں پہلا پہلا وظیفہ یہ ہونا چاہیئے کہ امام زمہ جلاللہ تعالی فرج شریف سے میرا رابطہ کیا ہے کیسا رابطہ ہے کتنا محکم مستحکم رابطہ ہے کیا امام کے ساتھ رابطے میں ہوں جو کہ شبہات کو برطرف کرنے کا سب سے زیادہ موثر طریقہ ہے ارتباط و امام زمہ یعنی خود دیکھئے جو بنیادی چیز ہے اس پر یقین کرنے کے لیے اس پر ایمان لانے کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے ضروری بھی ہے آسان بھی بہت ہے مثلا ضرورت منجی بشریت ضرورت مصلح اصلاح کرنے والے کی ضرورت عالم بشریت کو نجات عطا کرنے والے کی ضرورت یہ بنیاد ہے بنیاد مہدویت یہ ہے کہ وہ آگر زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دیں جیسے وہ ظلم جور سے پھری ہوئی تھی کیا معنی کہ ضرورت نجات دہندہ بشر ضرورت مصلح اصلاح کرنے والا اس کا ہونے کی ضرورت یہ بنیاد ہے یہ بغیر کسی تردید کے اور بغیر کسی تفریق کے اس کے لیے شخص کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے شخص کا شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے شخص کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے اس کا انسان ہونا ضروری ہے کہ اگر انسان ہے تو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک منجی بشریت ہونا چاہیے اور وہ آپ جس بھی مذہب میں چلے جائیں آپ جس بھی دین میں چلے جائیں آپ کو وہاں اس طرح کانسپٹ ملے گا وہ تشیہ ہو حتی ملون ابن تہمیہ اور اس کے ماننے والے ہوں ہر ایک کے ہاں منجی بشریت کا کانسپٹ موجود ہے ہر ایک کے ہاں ایک مسلح کا کانسپٹ موجود ہے ہر ایک کے ہاں اس دنیا کا خاتمہ عدل و انصاف پر ہونے کی ضرورت کا ہونا موجود ہے یہ یعنی بنیادی چیز ہے اب جب اس بنیاد پہ انسان آ جائے اور اس بنیاد کو سمجھ لے تو اب امام زمہ سے تعلق جوڑنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس بنیادی نکتے کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک منجی بشریت کا ہونا ضروری ہے ایک مسلح آزم کا ہونا ضروری ہے ایک اصلاح کرنے والا اس زمین کا خاتمہ یہ جو انسان ہے یہ جو اتنی ترقی ہوئی یہ جو اتنا سلسلہ انسانیت چلا اور جو مدارج تے یہ یہ بس نہیں ہو سکتا یہ بیکار نہیں ہو سکتا اس کا کوئی انڈ ریزلٹ ہے وہ انڈ ریزلٹ یہی ہے کہ جہاں ظلم ہے وہاں عدل ہوگا جہاں چوری ہے وہاں پہ انصاف ہوگا جہاں پہ جہالت تھی وہاں پہ علم ہوگا یعنی وہ جو مسئیبتیں انسان حل نہیں کر سکا اپنی کوتہی سے یا اپنے لالچ سے یا اپنی عجولانہ فطرت سے یا اپنی توصیب پسندانہ عزائم سے جن چیزوں کو حاصل نہیں کر سکا اس کائنات کا خاتمہ ایک ایسی حکومت پہ ایک ایسے شخص پہ یا ایک ایسے مقام پہ ہوگا کہ جہاں یہ تمام کی تمام جو برائیاں اور جو کوتہیاں اور جو کمی ہے وہ تمام ہو جائے ہر مذہب میں حتیٰ جو مذہب پہ نئی یقین رکھتے خود ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک ایسا سسٹم آئے گا یہ ہونا چاہیے کہ جو اس دنیا کو ایسا بنا دے جیسی یہ ہونی چاہیے تھی جو ایک سو کال آپ کہتے ہیں کہ آئیڈیالیزم کی طرف تو ہر بلا تفریق مذہب و ملت یہ انسانی کانسیپٹ یہ فطری کانسیپٹ تو جب انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اب وہ جو تیسرا گروہ ہے کہ جو مانتا تو ہے یعنی شیعہ یعنی مومن یعنی آزادار مانتا تو ہے لیکن خدا نخیستہ اس کے ذہن میں کچھ تردید ہے کوئی سوالات ہیں شبہات ہیں وہ دشمنوں کی طرف سے پہلائے گئے یا خود اس کے ذہن میں کوئی سوالات ہے جن کو وہ کر نہیں پاتا تو ان سوالات کا جواب سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ خود امام زمہ سے آپ اپنا رابطہ مستحقم کریں یہ پہلا تمام شبہات کا وہ امام زمہ کی غیبت طولانی ہو وہ غیبت صغرہ ہو غیبت قبرہ ہو وہ ولادت امام زمان جلاللہ فرج شریف ہو وہ میرے آقا کے ظہور میں تعجیل کے حوالے سے مسائل ہو تمام مسائل کا ایک حل ان تمام شبہات کا اگر اس حل تک ہم پہنچ سکے وہ ہے ارتباط با امام زمان ہم انشاءاللہ اپنی میں اس گفتگو کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو گفتگو ہے اس کے لئے زمینہ فراہم ہو سکے اس کے لئے میں بیس تیار کر سکوں کہ آپ اور میرے لئے جو یقین رکھتے ہیں امام زمان جلاللہ فرج شریف پر جن کا کا اگر سوال نہیں کرتا تو عقیدہ کیسے بناتا ہے سوچے گا عقیدہ بنے گا چیزیں واضح ہوں گی سوال بہت نصف علم امام علی علی فرماتے ہے نصف علم سوال میں کیسے ہے کہ جب تک آپ سوال نہیں کریں جواب نہیں ملے جواب ملے گا تو علم مکمل ہوگا یاد گا معلوم نہیں پڑے گا تو صفر پہ کھڑا ہے لیکن جیسے ہی اس نے سوال کیا فجر کی کتنی رکعتیں ہیں اور آگے سے جواب ملا کے دو رکعتیں ہیں تو علم مکمل ہو گیا اس معاملے میں تو یہ اس لیے میرے آقا فرمانے کے نصف علم سوال کرنے میں ہے کہ جو غیبت صغرہ ہو غیبت قبرہ ہو وہ خود ارتباط امام زمہ کا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا سوال برا نہیں ہے اس سوال کو ایڈریس نہ کرنا برا ہے یعنی اس بات پر توجہ فرمائی اور خصوصا جن کے ہاں ینگ کیڈز ہیں میں ان کے خدمت میں یہ بات خصوصا عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو ڈسکریج مت کیجئے کہ وہ سوال نہ کریں سوال کرنا مناسب ہے چونکہ عادہ علم ہے سوال میں سوال کو نہ کرنا مسئبت ہے کہ جب آپ سوال کو نہیں کرتے وہ کوئی بھی وجہ ہو وہ آپ شرما رہے ہو وہ ٹیبو ہو کوئی بھی چیز ہو وہ سوال نہ کرنے سے سوال ختم نہیں ہوتا سوال موجود ہوتا ہے سوال اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کو نہ کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ تردید بن جاتا ہے ایک مقام آتا ہے کہ جب آپ اپنے اجزام میں سوال تو چل رہا ہے آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کی آپ نے خود کوشش کی نہ کسی سے پوچھا تو وہ سوال تردید بن جاتا ہے اور انسان انکار کر دیتا ہے اس کا نقصان یہ ہے لہذا سوال خود آپ کے ذہن میں پیدا ہو فرق نہیں ہے آپ کے سر پر امامہ ہے یا نہیں ہے فرق نہیں ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی تعلیمی صلاحیت کتنی آپ پیش نہیں ہیں سوال بہت اچھی چیز ہے اور خصوصا ان معاملات میں اچھا اب جو جتنے سوالات بقیہ معاملات نہیں میں توحید اور رسالت و عدل الہی میں بات نہیں کر رہا عقیدہ جتنے شکوک ہیں اگر وہ ماننے والے کے دل میں ہیں اور ذہن میں ہیں سوالات ہیں ذہن میں ہیں شکوک اور شباعت دل میں ہیں جتنے بھی شکوک اور سوالات ہیں ان کا سب سے بہترین حل ارتباط با امام زمان ہے یہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے مولوی جان چھڑا رہے نہیں جو اگلی گفتگو آئے گی اس میں ہم ان شباعت وارد کیے جاتے ہیں ان کے جواب دیں گے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو یعنی اپنے تجربے کی سمجھ لیجئے یا بالکل حقیقت آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر آپ امام زمان پہ یقین رکھتے ہیں اعتقاد رکھتے ہیں تو ان تمام مسائل کا حل اس کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ کے جو دشمن ہیں یا وہ جو صرف آؤٹ آف کیوراسٹی وہ انفرمیشن لینا چاہتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے کیا ان کے لیے نہیں جو امام زمان کو مانتا ہے اس کے لیے بہترین حل ان شکوک و شبہات کو رف کرنے کا اور ان سوالات کے جوابات کا وہ یہ ہے ارتباط و امام زمان امام زمان کے ساتھ رابطہ کنیکشن مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ساتھ یہ بہترین طریقہ ہے یعنی آپ کہیں گے کہ مولانا اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ شبہ ہے یا یہ سوال ہے کہ ایک بارہ زہرہ کی زیارت ہو جائے تو یہ سوال برطرف ہو گیا یا نہ ہوا امام زمان ملاقات کیسے ممکن ہے رابطہ بڑھا دیجئے رابطے کے اس حصے میں آ جائیے اور رابطے کے اس سیڑھی اور زینے پہ آ جائیے کہ جہاں ملاقات ہوتی ہے تو یہ سوال برطرف ہو جائے گا آقا کی غیبت کیسی ہے ارتباط جب آپ رابطہ بڑھائیں گے اور رابطہ اس مقام پہ پہ جائے گا کہ جہاں یا وہ آپ کو ملنے تشریف لایا کریں گے یا آپ ان کی خدمت میں جایا کریں گے سوال برطرف ہو جائے گا یعنی یہ خود جواب ہے جو میں آپ کی مستحکم کرنا ان شکوک و شبہات کا خود جواب ہے سب سے شافی و وافی جواب یہ خود امام زمان سے آپ کا رابطہ مستحکم کرنا ہے یہ خود جواب ہے میں اس کو شاید ایکسپریس نہیں کر پا رہا کہ جو امام زمان پر عقیدہ رکھتا ہے اس کے شکوک و شبہات اور اس کے سوالات کے جوابات کا بہترین حل ارتباط با امام زمان یعنی یہ خود ایک جواب ہے جو سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں یا جو شبہات میرے ذہن میں آتے ہیں یا میرے دل میں آتے ہیں ان کا بہترین جواب ارتباط با امام زمان ارتباط با امام زمان کیسے انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس سوالے سے گفتگو کروں گا میرا امام زمان سے رابطہ کتنا ہے میں امام زمان سے خط و کتابت کرتا ہوں نہیں کرتا میں امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتا ہوں نہیں کرتا کتنی دفعہ گناہ میں نے امام زمان میں جانتا ہوں اس کو بڑھاتا جاؤں میرے شکوک اور سوالات کے جوابات ملتے چلے جائیں گے مثلا آپ اگر فقط درود کے ساتھ و عجل فراج ہم کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ حتی نماز میں جہاں بھی آپ درود پڑھیں گے خود یہ بہت ساری مشکلات کا حل آپ کے سامنے لے اور فقط یہ اعتقادی مشکلات کا حل نہیں لاتا وہ صاحب العصر ہے جب آپ ارتباط اس کے ساتھ مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عقیدتی اور اعتقادی مسائل ہی نہیں آپ کے مادی مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو مادی سوالات کے جواب معلوم ہونا شروع ہو جائے خیر یہ ایک بہر زخار ہے جس کے اندر بہت زیادہ باتیں ہیں کہ آپ اپنا رابطہ مستاکم کریں مرتبط با امام زمہ ہوں تو اس کے کیا نتائج ہیں جس کا یہاں پہ موقع نہیں ہے اور وہ ایک نشست میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتے لیکن جو باٹم ایک طریقہ تو اگر ایڈریس لیکن ایک یہ طریقہ ہے لیکن ایک طریقہ جس کی طرف میں بار بار سٹریس دے رہا ہوں اور بار بار آپ کو ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا رابطہ امام زمہ سے بڑھائیے یہ خود ان شبہات اور ان سوالات کے جواب کا ایک بہت بڑا ذریعہ دوسرا وہ شخص ہے جو انفرمیشن لینا چاہتا ہے معرفت حاصل کرنا چاہتا کہ عقید مادویت ہے کیا عقید مادویت کے بنیادی ارکان کیا ہیں شیعہ امام زمہ کو کیسے مانتے ہیں ایک یہ شخص ہے ایک وہ ہے اور یہ سب سے خطرناک ہے یہ جاننا چاہتا ہے کہ عقید مادویت کیا ہے یہ تیسرا بہت خطرناک ہے یہ جانتا ہے اس عقید کو دیکھئے نوبت کہاں تک چلی جاتی ہے کہ یہ اس عقید کو جانتا ہے اور اگر عقید کو جانتا ہے اور یہ میں جملہ مطرزہ کہہ رہا ہوں اگر عقید کو جانتا ہے اور عقل سلیم بھی رکھتا ہے تو یہ ملون مان کیوں نہیں لیتا یہ دشمن ہی ہے کہ جو آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتی ہے حتی ہم اپنے ذاتی زندگی میں ہمیں مشاہدہ کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ کیا وہ جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا وہ کوئی اچھا کام کرے تو اتنا ضرف ہے مجھ میں کہ میں اس کی تعریف کروں کہ یار یہ اس نے اچھا کام کی ہے یا وہ جب صحیح ہو تو اتنی کرج ہے مجھ میں کہ وہ صحیح ہے نہ ہو کہ کسی دشمنی ہماری آنکھوں کو اتنا انتھا کر دے کہ اس کی اچھائی بھی ہمیں نظر نہ آئے اور وہ اگر حق پہ ہو تو ہم کہیں کہ حق پر نہیں ہے خیر یہ ایک موضوع ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے چونکہ جب آپ امام زمان جلاللہ تعالی فرج اور شریف کی محفل میں اور ان کی ذات بابرکت کے بارے میں جب بات ہو وہ جانتا ہے اس عقیدے کو بس دشمنی میں شباد وارد کرے گا بے ڈھنگے سوالات لے کے آئے گا لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے چونکہ لیولز مختلف ہیں معرفت کے لیولز بھی مختلف ہیں تعلیم کے لیولز بھی مختلف ہیں فکر کے جو مدارج ہیں وہ بھی پرسن میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرا کام مشکل میں فسا ہوا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس مشکل سے نکلوں تو یہ ابھی روز جمعہ گزری ہے شب جمعہ مسلح پہ بیٹھوں گا دعا کمیل پڑھوں گا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو امیر کائنات کے لبھائے مقدس سے ادا ہوئے ہیں ان الفاظ و حروف کے صدقے میں میری مشکل کو آسان فرما خدا آسان کرتا ہے یعنی یہ ایک آدمی اس کا جو عقیدہ اور معرفت ہے وہ اس مقام پہ ایک ایسا ہے کہ وہ راہ چلتے یا علی کہتا ہے مولاد تشریف لے آتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے دو آدمیوں میں اب اگر میں اس کو سمجھانے لگوں کو نہیں آتے تو میں غلط کر رہا ہوں اور اگر وہ میرے ساتھ جنگ کرنے لگے کہ آتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب عقیدہ میں بحث کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ عقیدہ جو انسان کا بنتا ہے وہ اس کے تجربے سے بنتا ہے تجربہ مختلف ہے تو آپ ایک دوسرے پہ اپنا عقیدہ مسلط کرنے یا ایک ہے بنیادی عقاعد وہ واقعا بات چیز سے سمجھانے سے تھیوری سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹیکل میں آتی ہیں وہ ایک دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش نہیں کہ یہ یہ بھی موضوع ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شخص جانتا ہے عقیدہ مہدویت کو جانتا ہے نظریہ مہدویت کو جانتا ہے امام زمہ کے حوالے سے جو روایات ہیں جو آیات ہیں جو واقعات ہیں ان کو جانتا ہے لیکن دشمنی میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے دشمنی میں اپنوں کو کنفیوز کرتا ہے جو جو ماننے والے ہیں ان کو کنفیوز کرے گا جو نہیں ماننے والے ان کو دور ہٹانے کی اور کوشش کرے گا جن کو نہیں معلوم ان کو ایسا شو کرے گا کہ جیسے اس طرف آنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے عجیب و غریب سا ایک سلسلہ ہے عجیب و غریب ایک چیز تو یعنی یہ سب سے خطرناک ہے اور انہی شکوک و شبہات کا جواب بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ جو شبہات دشمن وارد کرتا ہے وہ دشمن ایک حدف حاصل کرنے کے لئے شبہات وارد کر رہا ہے اور اگر ان شبہات پہ وہ لائک ٹویل ونڈرڈ یئرز اس پہ کام کر رہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شبہات اس کے حق میں کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہی کا توڑ کرنا بہت ضروری بھی ہے خیر میں انشاءاللہ اگلے جو فرائنڈے کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گا تو اس میں تفصیل سے اس بارے میں گفتگو کریں گے لیکن یہاں پہ ایک لمحے کو آپ کو رکھوں گا دیکھئے اللہ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا فطرت اسلامی پہ پیدا ہوا انسان میں یہ بہت مہم چیز تاکہ تقریباً 35 منٹ ہو گئے میں آخری یہ بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا تاکہ ہم بھی اپنے قریبان میں جھانکے کہ ہر کل مولودی یوں لدو علی الفطرہ ہر انسان کو اللہ نے اس کی فطرت میں اسلام دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے یعنی نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم صحیح اسلام پیش کریں اور اگلا آدمی اس سے انکار کر دے نو چونکہ ہر آدمی فطرت میں اسلام لے پیدا ہوا فطرت پر پیدا ہوا یعنی اسلام پر پیدا ہوا اس کے ذہن یہ ماننے کے لئے آمادہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو صحیح اسلام پیش کیا جائے تو وہ پلٹ آئے یہ معنی ہے اس کا جتنے دنیا میں بچے پیدا ہوتے جتنے شیعہ کے گھر ہو دیوبندی کے گھر ہو جس کے گھر بھی ہو عیسائی کے یہودی کے ایتھیس کے کیمنیس کے تو یہ بچہ فطرت پر پیدا ہو رہا ہے ٹھیک اور اس کی دوسری طرف آپ دیکھئے مثلا آج کل جملے مطرزہ ہے اور اپنا جو ہمارا جو بطور شیعہ بطور مومن بطور مہدوی جو ہمارا پارٹ ہے جو رول ہم نے پلے کرنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر کے تو اجازت لینا چاہتا ہوں مثلا آج کل اس بات میں بہت شبہات اٹھائی جا رہے ہیں اور بہت باتیں ہوتی ہیں کہ کیا جمہوریت اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے مجھے سروکار نہیں ہے جمہوریت کے نام پہ اسے سروکار نہیں ہے خود جمہوریت کسرت رائے کا نام ہے کہ اکثریت کا کسی طرف ہو جانا یہ جمہور جمہور کمانا یہ ہے کہ اکثریت کا کس طرف ہو جانا اور اس میں پھر بحث یہ کی جاتی ہے کہ کیا جمہوریت اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے بیسے پتہ ہیں پاکستان میں جہاں جمہوریت نہ ہو وہاں پہ یہ بیسے سب سے زیادہ ہوتی ہیں خیر جمہوریت کی جو شکل موجود ہے دنیا میں مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے جو جمہوریت کا بنیادی کانسیپٹ ہے میں اس پہ آپ کے دو یا تین منٹ لینا چاہتا ہوں کہ اکثریت کی جس طرف رائے ہو اس کو کہتے ہیں جمہور جمہوریت دموکریسی کیا ہے کہ اکثریت کی رائے کو مد نظر رکھا جائے میں جمہوریت کو ملک سے یا شہر سے یا ایک کانٹیننٹ سے نکالنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں اس وقت جتنے لوگ ہیں پانچ عرب ہیں یا چھے عرب ہیں یا سات عرب انسان ہیں اگر ان کو یہ کہا جائے کہ ایک طرف وہ ہے کہ جس کو ہم چنتے ہیں ایک فرض اگر بتایا جائے اگر فرض یہ بتایا جائے کسی بھی انسان کو دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو یہ فرضی بات مثلا بتائی جائے فرض کر لیتے ہیں اگر آپ یقین نہیں رکھتے فرض کر لیجئے کہ ایک انسان دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کو کہا جائے کہ یہ جو نظام ہے یہ الہی نظام ہے یہ جو شخصیت ہے یہ الہی شخصیت ہے یہ جو شخص ہے یہ نمائندہ الہی ہے جو خدا ہے اس کو خدا کہتے ہو اس کو اللہ کہتے ہو اس کو جو بھی کہتے ہیں وہ جو رأس الامور میں ہے وہ جو خدا ہے وہ جو اللہ ہے یہ نظام اس کا نظام ہے یہ شخص فرض کر لیجئے کوئی جناب عیسیٰ کو مانتا ہوگا کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو آخری اس سے غرض نہیں ہے میں تو آپ کو ایک فرض دے رہا ہوں دنیا میں اس وقت جتنے لوگ ہیں ان کو کہیے ایک ایک آدمی کو کہ ایک نظام ہے جو خدا کی طرف ہے جس کو تم خدا کہتے ہو وہ نظام خدا ہی ہے یہ جو شخصیت ہے یہ خدا ہی شخصیت ہے خدا کا نمائندہ ہے تو کیا تم اس خدا کی نظام کی طرف آتے ہو یا کسی اور نظام کی طرف جاتے ہو آج بھی چونکہ دنیا کی اکثریت بلیورز پہ مشتمل ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ جو خدا کی طرف سے نظام آیا ہوا ہے یا جو خدا نمائندہ ہے میں اس کے ساتھ ہوں یعنی آج بھی دنیا کی اکثریت خدا نظام چاہتی ہے کائنات کی اکثریت آج بھی خدا نمائندہ حکمران دیکھنا چاہتی ہے کائنات کی اکثریت الہی نظام چاہتی ہے کائنات کی اکثریت الہی نمائندہ چاہتی ہے ہاں تو اب کیا ہوا ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نہیں بتا سکے کہ یہ نظام ولایت الہی نظام ہے یہ نظام ولایت یہ خدای نظام ہے یہ جس کے ہم انتظار کر رہے ہیں یہ خدای نمائندہ ہے یہ خلیفت اللہ ہے یہ ہمارا کام ہے خیر کبھی موقع ملا تو ارز کروں گا مقبولیت کے لیے کام کرنا یہ ہو جائیں گے عارف امام گر اس کو محبوب بنا لیں گے اس کو جاننے لگیں گے جتنا زیادہ اس کو جانتے چلے جائیں گے اس کے محب ہوتے چلے جائیں گے اور جتنے اس کے محب ہوں گے اس کے معید ہوں گے اس کی مقبولیت کے لیے اتنا زیادہ کام کریں گے یہ ہے بطور شیعہ میرا کام بطور شیعہ یہ میرا کام ہے کہ میں ارتباط پیدا کروں امام زمان کے ساتھ رابطہ اپنا پیدا کروں زہرہ کے بیٹے کے ساتھ تاکہ جو شکوک و شبھات یا سوالات ہیں وہ بھی رف ہو جائیں اس رابطے کے مستاقم ہونے سے عرفان امام زمان ملے عرفان امام زمان عشق امام زمان لے کے آتا ہے ممکن نہیں ہے کہ کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب کائنات کی سب سے خوبصورت شکل آپ کے ساتھ دیں آپ عشق میں مبتلا نہ ہو ہاں وہ اگر وہ چہرہ چھپا ہوا ہے تو آپ کو علم نہیں ہے نہیں ہے کہ وہ چہرہ موجود نہیں ہے علم نہیں ہے اگر کوئی بھی کائنات میں کوئی بھی شخص کائنات کے سب سے حسین ترین چہرے کو دیکھو اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا کیا معنی لا علم ہے اس چہرے سے ہم خود لا علم ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ زہرہ کے بیٹے کا ہے کائنات میں سب سے خوبصورت زبان زہرہ کے بیٹے کی ہے کائنات میں سب سے خوبصورت کام زہرہ کے بیٹے کے ہیں معلوم ہے دیکھا ہوا نہیں ہے یعنی ارتباط با امام زمان معرفت امام زمان جب میں خود عارف مہدی بن جاؤں گا اب میرا وظیفہ کیا ہے مقبولیت امام زمان کے لیے کام کرنا کائنات پوری منتظر ہے کہ انہیں کوئی بتائے کہ یہ نظام الہی نظام ہے یہ شخصیت الہی شخصیت ہے اور اسی اسی پروپیگنڈے کے اثر میں بہت سارے لوگ حکومتوں پہ آ جاتے ہیں بہت سارے لوگ مال و منال حاصل کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ جاہو منصب پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یہ شک پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ ہاں ہم اس نظام کے نمائندہ ہیں یا ہم اس نظام سے جوڑے ہوئے نہ اس حقیقی نظام کو متعارف کروائیے اور الحمدللہ خیر موقع ملا تو عرض کروں گا تو یہ بطور شیعہ دو چیزیں آج کی جو گفتگو ہے اس کا ماحاصل دو چیزیں ہیں نمبر ایک اگر کسی مومن کے ذہن میں شکوک و شبہات سوالات ہوں تو ان کا بہترین حل اور آسان حل خدا کی قسم مشکل نہیں ہے ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے رابطہ امام زمان کے ساتھ ملاقات امام زمان کے ساتھ باتیں امام زمان کے ساتھ امام زمان سے اپنا رابطہ میں نے خود مشکل بنایا ہوا ہے نہیں ہے مشکل آسان ترین حل مومن شیعہ کے لیے کہ اگر اس کے ذہن میں شبہات ہیں اگر سوالات ہیں ارتباط با امام زمان رابطہ با امام زمان ایک اسی رابطے اور ارتباط کے ذریعے ہمارا یہ فرض منصبی ہے بطور شیعہ جو ہمارا ہم پر حق ہے امام زمان کا وہ یہ ہے کہ معرفت حاصل کر کے لوگوں تک امام زمان کا تعارف کروائیں مقبولیت امام زمان کے لیے کام کریں اگر فقط کسی کو یہاں پہ چونکہ ایسے موقع ملتے ہیں یہاں کینیڈا میں کہ آپ کو ایتھیس بھی ملتا ہے آپ کو کیمنس بھی ملتا ہے آپ کو عیسائی مختلف الخیال لوگ ملتے ہیں ہم نے یہ تجربہ کیا ہے اور یہ تجربہ کامیاب ہے کہ اگر ایک انسان کو کہا جائے کہ اگر کوئی ایسا فرض کر لو کہ ایک شخص ہے کہ جو خدا کا نمائندہ ہے وہ خدا کے نظام کو اس دنیا میں لے کے آئے گا قبول کروگے یا نہیں کروگے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اقل سلیم رکھنے والا یہ کہے کہ اگر جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ ایک نظام دے کے ایک شخص کو بھیجتا ہے میرے لیے میں اس کو قبول نہ کروں یہ اقل سلیم سے باہر کی بات ہے یہی معنی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ اس کو کہو جب یہاں تک بات آ جاتی ہے تو اس کو کہو کہ ہاں اس کو بھی دیکھ لو کہ یہ ایک نظام ہے جس کو نظام ولایت کہتے ہیں اور اس نظام ولایت کے نمائندے کا نام امام زمانہ مہدی معود اجلاللہ تعالی فرجہ شریف ہے تو یہ دو وظائف ہیں ہمارے وظیفہ اول ارتباط و امام زمانہ وظیفہ دوم کار برائے مقبولیت امام زمانہ یہ وہ خوشبو ہے کہ جو اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے یہ خوشبو کائنات میں پھیلانی چاہیے جتنا ہم مقبولیت امام زمانہ کے لیے کام کریں گے ظہور ہمیں اپنے ولی کے معرفت سے کچھ لقم زیافتِ الہیہ سے چننے کی توفیق عطا فرما یہ ماہِ مبارکِ رمضان یہ زیافتِ الہیہ اس زیافتِ الہیہ میں صفرہِ خدا سے معرفتِ امام زمانہ مانگئے اس دسترخان سے یہ دسترخان آپ کو معرفتِ امام زمانہ دے گا اور معرفتِ امام زمانہ حاصل کرنے کے لیے امام زمانہ سے ہم عمل ہو جائیے کیا معنی؟ امام زمانہ والا عمل کیجئے کیا عمل کرتے ہیں امام زمان؟ بدلت دموع دمن یا حسین امام زمان مظلومِ کربلا پر گریہ فرماتے ہیں مظلومِ کربلا پر گریہ کرنا یہ معرفتِ امام زمانہ کا زینہ ہے حسین پر گریہ کرو تاکہ منتقے میں حسین کے ساتھ مربوط ہو جاؤ حسین پر گریہ کرو تمہارا دل غم و غصہ کھائے اور اس کے بعد سوچو کہ ہاں حسین کے بیٹا امام زمان اجلاللہ تعالی فرج و شریف تشریف لائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اکبر کے قاتل کو سزا ملتی ہے حسین کے قاتل کو سزا ملتی ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ طیمین الطاہرین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ